نواب سنگھ یادب کا پیڈتا کے ساتھ دینے سیمپل میٹھ ہو چکا ہے اور اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہاں جہاں پر اس کے ساتھ ریپ ہوا اس کمرے میں اس کی بوہ کیا کر رہی تھی چونکہ نواب سنگھ یادب کے ساتھ بوہ کی ریلیشن کی بھی بات سامنے آئی تھی اب اس پر اور بھی کئی ساری بڑی جانکاری ہم آپ تک پہنچائیں گے اس ویڈیو کے مادم سے نبسکار میں ہوں آشیس تری پارٹی آپ کے ساتھ سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر اس بارے میں ہم بات کریں گے اور پورا وستار پوروک جانکاری آپ تک پہنچائیں گے دراصل کنوج میں پیڈتا کے ساتھ جو جگن نواردہ تنجام دی گئی سماجوادی پارٹی کے نیتا اور منی مکہ منتری کے نام سے مشہور نواب سنگھ یادب یہاں یہ وہی نواب سنگھ یادب ہیں جو ایک زمانے میں منی مکہ منتری کے نام سے جانے جاتے تھے راج انہی تک رسوخ اتنا کے تھانے میں بھی ان کے نام کی توتی بولتی تھی لیکن ان کے ساتھ ان کے سہیوں گیوں کے بھی وہی حالات تھے جو ان کے ہیں دراصل جس پیڈتا کے ساتھ ان کا ڈین اے سیمپل میچ ہوا ہے اور ان کے ریپ کے آروپ کی پشٹی ہوئی ہے اب اس پورے معاملے کو لے کر ایک اور بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ پیڈتا کی بوا کے ساتھ نواب سنگھ یادب کے آخر کیا سمبند تھے چونکہ کئی طرح کی باتیں سامنے آئی جب پولس پوچھتارچ میں اس بات کا خلاصہ ہوا کہ پیڈتا کی بوا آروپی نواب سنگھ یادب کے ساتھ کری پانچ سے چھ سال سے سمبند میں حالانکہ اس بات کی کوئی پشٹی نہیں ہے لیکن دعویٰ یہاں تک کیا جارہا ہے کہ پانچ سے چھ سال ہو گئے جب یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے اور اتنا ہی نہیں شارک سمبند دونوں کے بیچ میں تھے اس بات کی بھی پشٹی ہوئی ہے حالانکہ اس کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہوا ہے لیکن آروپوں میں اور بوا کے بیان اور پولس کے دوارہ پرستط کیے گئے دعویٰ سے یہ بات سامنے آئی تھی چونکہ جو جانکاری مل رہے ہیں اس کے انصار یہ بتایا جارہا تھا کہ پیڑیتا جس کے ساتھ اس ریپ کی واردات کو جب انجام دیا گیا تو اس طوران وہ وہی تھی لیکن ٹھیک اس واردات سے پہلے وہ کچھ دیر کے لیے وہاں سے غائب ہو گئی تھی ایسی بھی بات پولس جانچ میں سامنے آئی ہے لیکن نواب سنگھ یادب جو کی سماجبادی پارٹی کے نیتہ ہے اس کا اس سے کیا سمبند ہے وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتائیں کہ نواب سنگھ یادب کے راجنیتک وشے کو لے کر بھی کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں چونکہ اس کے کئی لوگوں کے ساتھ فوٹوز ہیں کبھی اس کے سماجبادی پارٹی کے بڑے نیتہوں کے ساتھ فوٹو آتے ہیں کلیش یادب کا اس سے قریبی مانا جاتا ہے کبھی یہ کانگریس کے نیتہوں کے ساتھ جا کھڑا ہوتا اور فوٹوز کھچواتا ہے اتنا ہی نہیں اس کے بی جے پی کے نیتہوں کے ساتھ تک کے بھی فوٹو ہیں حالانکہ یہ فوٹوز سوشل میڈیا پار ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے آئے ایک دوسرے سے اس کے سمبند ظاہر کرنے کے لیے پوسٹ کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے بوا کی جو اب تک بھومی کا ہے وہ اس میں سندگ دہ دراصل بتایا جا رہا ہے کہ پوشتاچ کے دوران پیڈیتا کی بوا نے پولس کو یہ بتایا تھا کہ وہ نواب سنگھ یادب کو کری پانچ سے چھ سال سے تو جانتی ہی ہے اور اس کا نواب سنگھ کے ساتھ جو فیزیکل ریلیشن ہونے کی بات سامنے آئی تھی اس پر حالانکہ اس نے کچھ کھل کر نہیں کہا لیکن دعوی پولس کے دورہ یہ بھی کیا گیا تھا اور اس کے پہلے اس نے پولس کی جانچ کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی جو کہ پیڈیتا کی بوا نے کہا تھا کہ نواب سنگھ کو فسایا جا رہا ہے اس کے پیچھے سماجبادی پارٹی کے کئی اور نیتاؤں کا نام اس نے لیا تھا اب سماجبادی پارٹی کے ساتھ نواب سنگھ یادب کتنا لویل ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتھت جو اس کے فرینڈ یعنی پیڈیتا کی جو بوا ہے وہ خود اس کو ہسائے جانے کا عروب لگا رہی ہے اور خود اس کے لیے دعو پر کسے لگا رہی ہے سماجبادی پارٹی کے کئی بڑے نیتاؤں کا نام لے کر انہیں دعو پر لگا جا رہا ہے تو پارٹی کی چھوی کا تو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے پارٹی کی چھوی بگڑے یا خراب ہو یا اور زیادہ بتر ہو جائے اس بات سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن نواب سنگھ یادو کو بچانے کے لیے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے ایسے کئی بیان دیئے جس سے یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ نواب سنگھ یادو کے ساتھ اس کی گہنتہ کس حد تک ہے اس کے بیان اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اب کننوج ماملے میں جب ریپ کی پشٹی ہو چکی ہے دینا سیمپل میچ کر گیا ہے تو پولیس آگے کیا کچھ کاروائی کرے گی اس پر بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں آپ کے پاس لے کر آم گا لیکن کچھ سوالوں کے ساتھ اس ویڈیو کو انت یہی پر کریں گے کہ سوال یہ کہ پیڑیتا کی بوا اسے وہاں پر کیوں لے کر گئی تھی کیا یہ کوئی سونی اوجت ساسش تھی پیڑیتا کا نواب سنگھ کے ساتھ جو سمبند ہے پانچ سے چھ سال پرانا وہ کس آدھار پر چلا اور کتنے سمیں تک ان دونوں کی بیج اور کیا کچھ باتیں ہوئی اور کیا کچھ تتھی ہے اس میں جانچ میں سامنے آتے ہیں اور بھی اگر آپ کوئی جانکاری چاہتے ہیں یا اس ویڈیو کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم کے کمنٹ سیکشن میں آپ کا ویلکم رہے گا اور اس بارے میں کچھ بھی اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ فری ہے کمنٹ کرنے کے لیے